جائن دوستو اتحاس والے چپٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دھارمک آندورن کے جتنے بھی پرکشہ اپیوگی بندو ہیں انہیں ہم کبر کریں گے اس میں سبھی دھرموں کے جو بھی مین پوائنٹ سے وہ ہم اس پر شامل کریں گے میں ہم آپ کا دوست محمد جہور آراب سن رہے ہیں جی کے وید جہور الفا ڈیفینس کیر اکیمی کے پرستوری چلی شروع کرتے ہیں جائن دھرم سے سمبندت پرکشہ اپیوگی مہتپون بندو دوستو جائن دھرم کا سنسطح پک سمرات بھرت کے پیٹا رشف دیو کو مانا گیا ہے پاشارونات کے انویائیوں کو نرگرند کہا جاتا تھا مہاویر سوامی جائن دھرم کے چوبیسویں ایم انتیم تردھنکر تھے مہاویر کا جنم پانچ سو چالیس اسوی پور میں کنڈگرام جو کہ آج کا ویشالی ہے ویشالی میں ہوا تھا ان کے پیٹا سدھارت گیاترک شطریوں کے سنگ کے سردار تھے اور ماتا ترشلہ ویدہ دتا لچھوی راجہ چتک کی بہن تھی بارو ورشوں کی کٹن تپسجہ کے بعد مہاویر کو جرمبک گرام کے سمیب رجوع پالی کا ندی کے ٹٹ پر سال ورکش کے نیچے سمپورن گیان کا بودھ ہوا اسی سمیے سے مہاویر جن جن کا مطلب ہوتا ہے ویجیتہ ایوام ارہت ارہت کا مطلب ہوتا ہے پوج مہاویر جن ایوام ارہت اور نرگرند کہلائے نرگرند کا یہاں پہ ارث ہے بندھن ہین مہاویر کا بیوہ کون ڈن نے گاؤتر کی کنیا اشوہ دھا کے ساتھ ہوا مہاویر کی پتری کا نام انوجہ یا پریے درشنی تھا ان میں سے دونوں نامی جانے جاتے ہیں انوجہ یا پریے درشنی مہاویر نے اپنے اوبدیش پراکرت سے ارد مگدھی بھی کہتے ہیں پراکرت بھاسہ میں دیئے مہاویر نے اپنے ششیوں کو 11 گندھروں میں ویبھاجت کیا تھا تیش ورش دھرم پرچار کے بعد 468 اسوپور میں 468 اسوپور میں 72 ورش کی آیو میں راجگرہ کے سمیپ پاوپوری نامک اسثان پر مل راجہ سرشت پال کے راج پرشاد میں مہاویر سوامی کو دیروان پرابت ہوا تھا مہاویر نے گھرہستوں کے لیے پانچ انوورت بتایا ہیں نمبر ایک ہے ستے وچن دوسرا اہنسہ تیسرا استے استے کا مطلب ہے چوڑی نہیں کرنا چوتھا ہے اوپریگرہ یعنی کہ سانسارک وستونوں کا تیاغ اور انتیم پانچوہ ہیں برہمچری پانچوہ دوبارہ سنیے ستے وچن اہنسہ استے اپریگرہ اور برہمچری کرناٹک کے شرون بیل گولہ میں دسویں شتابدی کے مدھ میں وشال باہو بلی کی مورتی جسے گومتشور کی مورتی بھی کہتے ہیں جائن ترثنکروں کی جیونی بھدر باہو دوارہ رچت کلپ سوطر میں ہے کیول جائن دھرم سے سمبندیت ہے جائنیوں دوارہ اپنے پویتر گرنثوں کے لیے ساموہیک روپ سے انگ کا پڑیوگ کیا جاتا ہے ہم جانائیں گے ویبن جائن سنگیتیوں کے بارے میں پرثم جائن سنگیتی تین سو اسویپور میں پاتلے پوتر میں ہوئی تھی ورطمان پٹنا ہے ورطمان میں سے پٹنا کہتے ہیں جو شاشن کال تھا چندرگپت موڑی کا اس کے ادھکش تھے ستھول بھدر اور وہاں کا جو پڑی نام ہوا تھا وہ تھا کہ جائن دھرم کا شویتامبر اور دیگمبر مطو میں ویباجن ہو گیا تھا دوستوں دویتی یہ جائن سنگیتی دویتی شتابدی ایشویپور میں کلنگ میں ہوئی تھی اس وقت شاشن کال تھا کلنگ راجہ خارویل کا آچارج سمبھوتی ادھکش تھے اور اس میں جائن دھرم کے پردھان بھاگ بارہ انگوں کا سمپادن ہوا تھا تیرتی جائن سنگیتی فرطم صدی میں ہوئی تھی آندھر پردیش میں اس میں آچارج اردھولی نے ادھکشتہ کی تھی اور ان میں انگوں کا سنکرن کیا گیا تھا چطورت جائن سنگیتی چوتیش اتابدی میں ولبھی نامکستان پر ہوئی تھی جس میں آچارج ناغارجن سوری نے ادھکشتہ کی تھی اس میں دھرم گرنثوں کا پناہ ویویچن ہے تو اس سنگیتی کا آیوجن کیا گیا تھا پانچھیوی جسے پنچم کہتے ہیں پنچم جائن سنگیتی پانچھوی صدی میں ہوئی تھی یہ ولبھی نامکستان پر ہوا تھا اور اس کی ادھکشتہ آچارج دیوردھی شما شرمن شما شرمن نے کی تھی اور اس میں دھرم شاستروں کو شد روپ سے سنکلن ہے تو اس سنگیتی کا آیوجن کیا گیا تھا اب ہم جانیں گے کچھ جائن سہتیوں کے بارے میں جائن دھرم کے گرنط ارد مگدی یعنی پراکرت بھاسا میں لکھے گئے تھے بھدرباہو نے کلپ سوطر کو سنسکرت میں لکھا اور آچارنگ سوطر اس میں جائن منیوں کے جیون کے لئے آچارنیم ہے بھگوطی سوطر میں مہاویر کے جیون اور کرتیوں اون سم کالینوں کا ورنن ہے اس میں سولہ مہا جن پدوں کا بھی اُلےک ہے نیائے دھم کہا اس میں مہاویر کے شکشاؤں کا سنگرہ ہے بارہ اُپانگ بارہ اُپانگ میں برہمنوں کا ورنن ہے پرانیوں کا ورگی کرن کیا گیا ہے کھگول ویدیا کال ویبھاجن مرنو پرانت جیون کا ورنن آدھی کیا گیا ہے دس پرکیرن دس پرکیرن میں جائن دھرم سے سمبندت ویدی ویشیوں کا ورنن ہے چھ چھےد ستر اس میں بکشووں کے لئے اُپیوں کی نیم اور ویدیوں کا سنگرہ ہے تھرہ ولی تھرہ ولی میں جائن سمپردائے کے سنستحپکوں کی سوچی دی گئی ہے نادی ستر ایوہم انیوگ ستر اس میں جائنیوں کے شبد کوش ہیں اس میں بکشووں کے لئے آچار سممتی باتیں بھی ہیں ان جائن گرنتوں میں کول یامالا اس میں اُدھو تن سورینے سے لکھا ہے سیاد وادجری اسے ملی سین نے لکھا ہے درب سنگرہ اسے نیمی چندر نے لکھا ہے یہ کئی بار ایگزاموں میں آتا ہے درب سنگرہ کے بارے میں چندر کبتہ مورج کی کار میں مغدر میں اکال پڑھنے پر جائن بھکچو بدر باہو کے نیتورت میں وہ کرناٹک چلے گئے لیکن اس طول بھدر جو ہے وہ کچھ جائن جائنیوں کو مغدر میں ہی انہیں رکے رکھا بعد میں جائن درم کے دو سمپردائے دیگمبر اور شویتامبر میں ویبھاجت ہو گیا جائن سدھوں کی پانچ شرینیاں ہوتی ہیں آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ان کی بارے میں ہم جانتے ہیں کسی بھی جائنی سدھوں کی پانچ شرینیاں میں سے پرثم ہے اسے کہتے ہیں سادھو یعنی کہ جتنے بھی جائن بھکچوک ہیں وہ پہلے کیا کہلاتے ہیں سادھو جب وہ اس سے اوپر اٹھتے ہیں تو ادھے کہتے ہیں اپادھاکش جائن شکچک اپادھاکش ایک جائن شکچک ہوتا ہے پھر ان کو ملتی ہے شرینی آچارج کی آچارج وہ کہتے ہیں جو جائن بھکچو شموں کا پرمک ہو پھر وہ بنتے ہیں بھر کے ارہت ارہت کہتے ہیں جو نروان پرابتی کی اور اگرسر ہو اور انتیم جو ان کی شدی ہے اسے کہتے ہیں ترثنکر جس نے موکش پرابت کیا ہو سادھو اپادھاکش آچارج ارہت اور ترثنکر چلیے جائن گرنٹوں سے سمنید ہم آگے اور بھی بات باتوں پر ویوشنہ کرتے ہیں دوستو شویت وستر ان کے وائٹ جو کلوت ہے دھارن کرنے والے شویت آمبر اور نگن رہنے والے دگمبر کہلائے ہیں شویت آمبر سمپردائے کے اپ سمپردائے بھی ہیں ان میں ہیں پوجیرہ مورتی پوجک ڈیرہ ورسہ مندر مارگی ڈھنڈیا اسثانک واسی ساتھو مارگی اور تھیرہ پنتھی یہ شویت آمبر سمپردائے کے اپ سمپردائے ہیں اب آتے ہیں دگمبر سمپردائے کے اپ سمپردائے کے بارے میں اس میں آتے ہیں بسی پنتھی تھیرہ پنتھی تیس پنتھی گمان پنتھی دوستو پورو جنم کے کرم فل کو سماپت کرنے امام ورطمان جنم کے کرم فل سے بچنے ہیتو مہاویر نے تری رتن کا سدھانت دیا جن دھرم کے تری رتن ہیں سمیق گیان سمیق درشن اور سمیق چلیتر سمیق گیان کہتے ہیں جن دھرم کے سدھانتوں کا گیان ہی سمیق گیان ہے سمیق درشن ہو گیا جن ترتھنکروں کے اوبدیشوں میں درد بشواس ہی سمیق درشن ہے اور سمیق چلیتر کہتے ہیں پرابت گیان کو کاری روپ میں پڑینت کرنا ہی سمجھک چڑھتر ہے پرمک جائن ترتستل اس پرکار سے ہے ایودھیا یہاں پر پانچ ترتھنکروں کا جنم ہوا پرثم ترتھنکر رشف دیو کا جنم بھی یہی پر ہوا تھا اگلا جائنیوں کا اسٹل ہے ماؤنٹ آبو ماؤنٹ آبو استحت دلوارہ مندر جائن سمدائے کا بہت ہی پویت ترتستل ہے جائن ساہت کو آگام صدھانت کہا جاتا ہے اس کے انترگت بارہ انگ ہیں جائن ساہت کو آگام کہتے ہیں ان کے صدھانت کہتے ہیں اس کے انترگت بارہ انگ بارہ اپانگ دس پرکرن چھے چھے ستر چار مول ستر اون انیوگ ستر آتے ہیں سمید شکھر دوستو سمید شکھر جو ہے یہاں پر پاشروناتھ نے اپنا شریر تیاکا تھا کوششن آتا ہے کہ پاشروناتھ نے اپنا شریر کہاں تیاکا تھا تو انسر ہوگا سمید شکھر پاوپوری مہاویر سوامی نے نروان پرابت کیا تھا پاوپوری میں یہاں آدیناتھ رشب دیو نے نروان پرابت کیا تھا شرون بیل گولا یہاں پر گومتشور بہوبلی کی وشال پرتیمہ ہے ماؤنٹ آبو یہاں سفید سنگ مرمر سے بنے دلوارہ کے جائن مندر ہیں تو اگر کوششن آتا ہے سفید سنگ مرمر سے بنے دلوارہ کے جائن مندر کہاں ہیں انسر ہوگا ماؤنٹ آبو دوستو جائن دھرم کو آشرے پردان کرنے والے شاشک اس پرکار سے ہیں اب ہم جانیں گے تیرثنکروں ان کے پرتیق کے بارے میں جائن تیرثنکر جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے ہیں رشب دیو ان کا جو پرتیق ہے وہ ہے بیل ان کے بعد ایک چوبیس ہے دلوارہ ہے تیرثنکر ہم آپ کو چوبیسوں کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے پرتیق کے بارے بتائیں گے دوسرے ہیں اجیت نات ان کا ہے پرتیق ہاتھی سمبھو نات تیسرے ہیں ان کا پرتیق گھورا ہے چوتھے ہیں ابینندن نات ان کا پرتیق بندر ہے پانچوے ہیں سمتی نات ان کا پرتیق چکوا ہے چوتھے ہیں چھٹے ہیں پدم پربھ ان کا لال کمل ہے ساتوے ہیں سپا شرونات ان کا سواستک ہے آٹوے ہیں چند پربھا ان کا چندر ہے نوے ترتنکر ہے پشپدنت ان کا مگر ہے دسوے ہیں شیطلنات ان کا کلپ برکش ہے تو کلپ برکش کس کا پرتیک ہے شیطلنات کا یاروے ہیں شریاسنات ان کا گینڈا ہے باروے ہیں واسو پوجھ ان کا بھینسہ ہے تیروے ہیں ویملنات ان کا شکر ہے چودوے ہیں انتنات ان کا سیہی ہے پندروے دھرمنات ان کا وجر ڈنڈ ہے سولوے ترتنکر ہے شانتینات ان کا سینگدار ہرن ہے پرتیک ستروے ہیں کنثونات ان کا پرتیک ہے بکرا اٹھاروے ہیں رہنات ان کا پرتیک ہے مدس انیسوے ملینات ان کا کلش ہے بیسوے ہیں منی سورتنات ان کا کچھپ ہے اکیسوے ہیں نیمینات ان کا نیل کمل ہے بائیسویں ہیں عریشت نیمی کرشنے کے سمبندی اگر آ گیا کہ کون سے تردھنکر کرشنے کے سمبندی ہیں تو وہ آپ کو دینا آنسر عریشت نیمی ان کا جو ہے شنگ ہے پرتیق تیسویں ہیں پاشرونات ان کا پرتیق ہے رجدار سرپ اور چوبیسویں اور انتیم تردھنکر ہے مہاویر سوامی ان کا ہے سنہ سنہ پرتیق ہے مہاویر سوامی کا تو دوستو یہاں پہ جین سمدھائے کا مطب کے کہانی ہمارا سوامت ہوتا ہے اب ہم جو پرکشاو کی پوائنٹ پڑھیں گے وہ ہے بہت دھرم سے سمبندی تھا دوستو بہت دھرم کے پربتک گوٹم بودھ کا جرم 563 563 ایسوی پور میں کپل بستو کے نزدیک لنبینی ون میں ہوا تھا بودھ کے پتہ شدہدن کپل بستو کے شاک گن کے پردھان تھے اور ان کی ماتا مایا دیوی کولیے گن راج کی کنیا تھی گوٹم بودھ کے بچپن کا نام صدھارت تھا ان کی ماتا کی مرتیو ان کے جنم کے ساتھوے دن ہو گئی تھی ان کا لالن پرن ان کی سودیلی ما پرجا پتی گوٹمی نے کیا تھا دوستو بھگوان بودھ سے سمبندیت کچھ تتھ ہیں جو اس پرکار سے ہیں مہا مایا ان کی ماں کا نام ہے راہل ان کے پتر کا نام ہے چنہ بودھ کے سارتھی تھے چند سنار چند سنار وہ ہے جس کا دیا ہوا مانس کھانے سے بودھ کی مرتی ہوئی تھی کن تھک کن تھک جو ہے بودھ کا پھر یہ گھورا تھا سجاتہ ایک کرشک بالا تھی جس کی دیوی کھیر بودھ نے کھائی تھی جس کی بہت ہی پرشد کہانی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں پرجا پتی گوٹمی یہ بودھ کی موسمی تھی جو کہ پرثم بودھ بھکچونی تھی الار کلام جن سے بودھ نے یوگ ایوام اپنشد کی شکشہ لی جسے بودھ نے اپنا انتیم عبدیش دیا تھا اس کا نام ہے سبحد بودھ کا سچرا بھائی اس کا نام ہے دیو دت وہ پیپر ورکش جس کے نیچے بودھ کو گیان پرابت ہوا اس کا نام ہے اشوت مہا پڑی نیروان کا پرتیخ ہے ستوب یہاں بودھ کا انتیم ورشا کال بیٹا تھا وہ ہے ویشالی جس کے نیچے بودھ کی مرتی ہوئی وہ ہے سال ورکش بودھ کے پیتا ایو میں شاک کل کے مخیا شدودھن تھے اور بودھ کی پتنی کا نام اشودھرہ چلی آگے پڑھتے ہیں گوتم بودھ کا ورش سولہ ورش کی آئیو میں اشودھرہ کے ساتھ ہوا بودھ کو سارتی چننہ کے ساتھ رت پر سائے کرتے ہوئے چار گھٹناوں نے سنیاس کی اور پرورت کیا پہلا گھٹنا ہے بھراپا دوسرا ہے روگ تیسرا ہے مرتیو اور چوتھا ہے ایک سنیاسی بودھ کے چیون کے جیون کے چار اسطحل بہت جو خاص ہیں وہ ہیں نمبر ایک لنبینی جہاں ان کا جنم ہوا تھا نمبر دو بودھ گیا جہاں ان کی گیان پرابتی ہوئی تھی تیسرا ہے سارنات جہاں پرثم دھرموب دیش انہوں نے دیا تھا چوتھا ہے کشی نعرہ جہاں پہ ان کی مرتی ہوئی تھی دوستوں سانسارک دکھوں سے ویتھت ہو کر صدھارت نے 29 ورش کی آوستہ میں گرہ تراغ کیا جسے بہت گرنتوں میں مہا بھنش کرمن کہا جاتا ہے تو مہا بھنش کرمن کا مطلب ہے جب بودھ نے سانسارک دکھوں سے ویتھت ہو کر اپنا گرہ تیاغ کیا تھا آگے بڑھتے ہیں دوستوں اچھا ارثات ترشنا سب گستوں کا قارن ہے اس کا پچار کرنے والا دھرم بودھرم ہے بودھرم کے تری رتنہ ہے بودھ دھم ایم سنگ بودھرم کے تری رتنہ کیا ہے بودھ دھم ایم سنگ بودھر نے چار آری ستیوں کا عبدیش دیا جو اس پرکار ہے چار آری ست نمبر ایک دکھ نمبر دو دکھ سمودائے تیسرا دکھ نیرود اور چوتھا دکھ نیرود گامی پرتی پدا بودھرم کے مہان ٹکاکار کا نام ہے بودھ گھوش سانسارک دکھوں سے مکتی ہے تو بودھر نے آسٹانگک مارک کی بات کہی وہ آسٹانگک مارک اس طرح سے دھیان سے سنیے گا نمبر ایک ہے سمیق درشتی دوسرا ہے سمیق سنکل پھر ہے سمیق واق سمیق کرمات سمیق آجیوکا سمیق ویعیام سمیق سمیرتی اور سمیق سمہادی دوستو سمیق درشتی جو پہلا ہے آسٹانگک مارک میں اس کا مطلب ہے وستووں کو واسطویق سوروپ کا دھیان رکھنا وستووں کے واسطویق سوروپ کا دھیان رکھنا ہے دوسرا ہے سمیق سنکل اس کا مطلب ہے آسکتی کسی سے اٹیچمنٹ دویش ہنسا سے مکتویچار سمیق واق کا مطلب ہے اور پھر یہ وچنوں کا پریتیار سمیق کرمات اس میں آتا ہے دان دیا ست اہنسا ست کرموں کا انوسرن کرنا سمیق آجیوکا کا مطلب ہے سدہچار کے نیموں کے انکول جیون ویتید کرنا سمیق ویعیام کا مطلب ہے ویویک پون پریتن کرنا سمیق سمیرتی کا مطلب ہے متھیا دھارناوں کا پردیا کر سچی دھارنا رکھنا اور سمیق سمادھی کا مطلب ہے من اتوچت کی اکاغرطہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم جانیں گے کچھ بہت مہا سبھاؤں کے بارے میں پرثم سبھا جو بہت کی ہوئی تھی وہ ہے چار سو تیراسی اسوی پور میں راجگرہ میں اس میں ادھاکش تھے مہا کشپ شاشن کال تھا اجات شطروں کا اور اس میں ستھ پٹک اور وینے پٹک کا سنگرہ کیا گیا تھا دوئی تھی یہ بہت سبھا ہوئی تھی تین سو تیراسی اسوی پور میں ویشالی میں سر و کامی اس وقت ادھاکش تھے اور جو شاشن کال تھا وہ کالا شوک کا تھا اور بہت سنگ ستھویر تتھا مہا سنگھک میں بڑھا تھا بہت سنگ استھویر اور مہا سنگھک میں بڑھ گیا تھا دوسرے مہا سبھا میں تیسری مہا سبھا ہوئے تھی آپ کو 251 اسوی پور میں پاٹلی پوتر ورطمان پٹنا میں اس میں جو ادھاکش تھے وہ تھے موگلی پوتر تیس یہ اشوک کا شاشن کال تھا اب ادھا میں پیٹک کو سنگکلد کر کتھا ورثو کو جوڑا گیا تھا کتھا ورثو کو جوڑا گیا تھا یہ تیسرا بہت سبھا ہے چطورت بہت سبھا پرثم اسوی میں ہوئی تھی یہ کنڈل ون کشمیر میں کنڈل ون میں ہوئی تھی تو اگر پوچھا جائے کہ بہت سبھا کون سی مہا سبھا کشمیر میں ہوئی تھی وہ چطورت ہے جو کنڈل ون میں ہوئی تھی اس میں ادھکش تھے وصومتر اور جو وصومتر اس کے ادھکش تھے اور اپادکش تھے اشو گھوش ششن کال تک کنشک کا اور اس میں ویبھاشا شاشت تک سنکلن امم بہت دھرم مہا یان اور ہین یان میں بٹ گیا تھا چوتھے والے میں تو چاروں مہا سبھا ہیں دوسرا کال آشو کے کال دوستوں گوتم بودھ کے جیون کی کچھ گھٹنا ہیں اس میں تین بہت ہی مہت پور ہیں پرکش اپ یوگی پہلا گرہ تیا کی گھٹنا جسے مہا بینش کرمن کہتے ہیں گیان پرابت ہونے کی گھٹنا کو سم بودھی کہتے ہیں اور نروان پرابت کرنے کی گھٹنا کو مہا پری نروان کرتے ہیں دوستوں گرہ تیا کرنے کے بعد صدھات یعنی بودھ نے ویش شالی کے الار کلام سے سانکھ درشن کی شکش گھرن کی ویکتی کا نام ہے یہ الار کلام پورو ویلہ میں صدھار کو کونی دن وپ بھدی مہا آج اوام سراجی نامک پانچ ساتھک ملی تھی یہ پانچ سادھو کے نام ہے کون نین ڈے وپ بھدی مہا آج اور اسراجی بینہ ان جل گھرن کی چھ ورش کی کٹھن تبصر کے بعد پائیتیس ورش کی آئیو میں وائش شاہ کی پورنی ما کی رات نرن جنہ فلگ ندی کے کنارے پیپل ورکس کے نیچے صدھارت کو گیان پراپت ہوا گیان پراپتی کے بعد صدھارت بدھ کے نام سے جانے گئے تھا وہ بہت گیا کہہ لائیا یعنی کہ پہلے ان کا نام صدھارت تھا پھر انہیں بدھ کہا گیا اور اس جگہ کو بہت گیا کہا گیا بدھ کے گرب میں آنے کو مات کے گرب میں آنے کا پرتیق ہاتھی ہے جنم کا پرتیق کمل ہے یون کا پرتیق سانڈ ہے گرہ پتیق گھوڑا ہے گیان کا پرتیق پیپل سمردھی کا پرتیق شیر ہے نیروان کا پرتیق پد چن ہے اور مرتیو کا پرتیق سطوب ہے دوستو بدھ نے اپنا عبدیش سارنات رشی پتنم میں دیا جسے بہت گرنطوں میں دھرم چکر پرورتن کہا گیا ہے بدھ نے اپنے عبدیش جن ساداران کی بھاشا پالی میں دیا تھا بدھ نے آنند کے انورود پر سنگ میں پہلی بار وائشالی میں مہلاؤں کو پرویش دیا سنگ میں شش چند دوارہ سکر مانس کھلائے جانے کے بعد ہو گئی ملوں نے اتینت سمان پرورک بدھ کا انتیش سنسار کیا مرتیو کے بعد بدھ کے شریر کے اوشش وں ویچار اب دھم پٹک میں ہے بدھ نے مدھی مارک مدھی پرتی پدہ کا اُبتیش دیا انیش ورواد کے سمان میں بودھ مرتیوں کا نرمان گاندھار شیلی کی انترگت کیا گیا لیکن بدھ کی پرثم مرتی مرتی کی انترگت بنی تھی رمین دی اسطم لیک سے بدھ کے جنم ستھان کا سنکیت ملتا ہے بودھ کے پرستاو پاتھ کو انو ساون کہا جاتا تھا بودھ دھرم میں پرتکش مددان کو ویویتک کہا جاتا تھا بودھ سنگ میں پروشت ہونے کو اُب سم پدہ کہا جاتا تھا بودھ سنگ میں پرشاشنی کاریوں کے رئیے ہونے گپت مددان کو گل کہا جاتا تھا بودھ دھرم پرچارک سنیاسی انویائی بھکچک اور گرست جیون ویتی کرتے ہوئے بودھ دھرم اپنانے والے اپاسک کہلائے بودھ دھرم میں پنر جنم کی مانتہ ہے دوستوں ترتی بودھ سنگیتی کے بعد اشوک دوارہ بھیجے گئے رکشت میسور آیت مہادیو کشمیر گندھار بھی کہتے تھے وہاں گئے تھے مجھانتک پشیمی بھارت آیت دھرم رکشت ہمالے کی طرف گئے مجھم اور یون راج کی طرف گئے مہا دھرم رکشت بہت دھرم کے پنت کے بارے میں آئیے جانکاری حاصل کرتے ہیں دوستوں ویشالی کی دویتی بہت سنگتی میں سرورت بودھوں کا اسطھویر وادیوں ایوہ مہا سنگھیکوں میں بھاچن ہوا پرنتو مکھ مطبید چوتھی سنگتی جو کشمیر میں ہوئی تھی وہاں پیدا ہوئی اور اس سنگتی میں مہا یان اور ہینیان نمک دو مکھ بہت سمپردائے بن گئے آٹھویں صدی اس وی کے بعد وجریان بھی ایک الگ پنت بن گیا تو تین ہو گئے مہا یان ہینیان اور وجریان لگو پنت دوستوں بدھ کے بڑی نیروان کے بعد دوسری اور تیسری صدیوں میں ہوئی اپ شیرنیا بن گئی فلت تیسری سنگتی کے کال تک دو مکھ سموہ اسطھویر وادی اور مہا سنگھیک میں 18 پنت کا ادھے ہو چکا تھا وصو مطر کی 18 پنت 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 مہا سنگھیک جو تھے جو ابرے ہیں آٹھ وہ اس پرکار سے ہیں ویوہارک لوکتر وادی کاکتر بہوش روتی پرگ پتی وادی چیت شیل اپر شیل اور اتر شیل اور جو دوسرے والے ہیں اسطھویر وادی اس سے جو نکلے پنت ہیں وہ اس پرکار سے ہیں سنگھر سنگھر وادی سنگھر وادی بھی کہتے ہیں یہ تو تھے جو پنت نکلے ہیں ان کے بارے میں دوستو پرمک بہت ودوان جو ہیں ان کے بارے میں ہم گیان لیتے ہیں پہلا ہے اشو گھوش کنش کے سم کالین تھے انہوں نے بودھ چرطرم گرنط کی رشنہ کی تھی دوسرے ہے ناغر جن انہوں نے بودھ درشن کی مدھیمہ وچار دھارہ کا پرتی پادن کیا جو شن نواد کے نام سے جانی جاتی ہے تیسرے ہیں وسو بندھو انہوں نے بودھ دھرم کا وشو کوش کہے جانے والے اب ادھم کوش کی رشنہ کی چوتے ہیں بدھ دھرم اس کے دوارے لکھی گئی پوش تک وشد مارگ ہینیان سمپردائی کا پرمکرند ہے بدھ دھرم دوارہ لکھی گئی اب ہم بات کرتے شیو دھرم کے بارے میں دوست رگ وید میں شیو کے لیے رودر نام دیوتا کا اُللیخ ہے شیو سمپردائی کا پرثم اُللیخ پتنجلی کے مہا بھاش میں شیو بھاگ وط نام سے ہوا ہے وامن پران میں شیو سمپردائی کی سنخیہ چار پاشوپت سمپردائی کے انویائیوں کو پنچار تک کہا گیا ہے پانچار تک اس امت کا پرموک سیدھانت گرن ہے پاشوپت سوطر شیردھر پندیت ایک وکھیات پاشوپت آچاری تھے شیو کا سربھدک پراشین سمپردائی پاشوپت سمپردائی تھا جس کے سنسطھا بک لکو لیش تھے کاپالک سمپردائی کے ایش دیو بھیرف تھے اس سمپردائی کا پرموک شری شیل نامک اس تھا دوستوں کالا مک سمپردائی کے انویائیوں کو شیو پران میں مہا ورط دھر کہا گیا ہے لنگ آیت سمپردائی جسے جنگم بھی کہتے ہیں دک چھن میں پرچلی تھا اس سمپردائی کے لوگ شیو لنگ کی اپاسنا کرتے تھے لنگ آیت سمپردائی لنگ آیت سمپردائی کے پرورتک اللہ پربھو اور ان کے شش باسب تھے اس سمپردائی کو ویر شیو یا ویر شیو سمپردائی بھی کہا جاتا ہے کشمیری شیو شد بابا گورکنات کے سمی میں ہوا پلو کال میں شیو دھرم کا پرچار پرسار نئے ناروں دوارہ کیا گیا ان کی سنخیہ سترسر بتائی گئی سکش تری جس میں اپر تیرو مولر سمبندر اور سندر آدی پرسد ہیں یہاں تک تھا شیو سمپردائی اب ہم بات کریں دوستو بھاگوط دھرم ان کے ویشن دھرم کے سنسطح پک ورشنی ونشی یادو کل کے نیتا واسود دیو کشن تھے شری کشن کا اُلے سرپرثم چھاندو گئے اپنشد میں ملتا ہے اس میں شری کشن کو دیو کی پتر اور رشی گھور انگی رس کا شش بتایا گیا ہے تیسری چوتھی شتابی سے بھاگوط سمپردائی ویشن دھرم میں پریورتی ہو گیا ویشن کے دس اوتاروں کا اُلے ایک مطس پران میں ملتا ہے دس اوت اوت مطس کورم ورا نرس وامن رش رام رام کرش بدھ اور کل کی ویشن کے اوت 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 کرشن آوتار سروادی کے لوگ پریت تھا نارائن کا پرثم اُلے شت پت برحم میں ملتا ہے بھاگوط دھرم سے سممدد پرثم افیل بیس نگر کا گروڑ اس تھم ہے آوت 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 چتر ویو پوز پوز آوت سرو پرثم اُلے وشن سہیدہ سے ملتا ہے چتر ویو کے چار پرمک دیوتا اس برکار سے ہیں نمبر ایک سنکرشن دوسرا پردھمن تیسرا انیرد اور چوتھا سامب پانچ راتر ویو پانچ راتر ویو کے نائک سنکرشن واسود پردھمن انیرد اون کرشن تھے سامب سوری پویا سے سمبند تھے یہ پانچ رات ویو میں نہیں آتے تھے تمیل پردشوں میں یہ دھرم الوار سنتوں کے مادھیم سے وکست ہوا ان سنتوں کی سنکھیا کڑی بارہ تھی ان سب میں تیرو منگائی سروادک پرسد جب کی آنڈال مہیلہ سنت تھی اب ہم آگے بات کریں اسلام دھرم کے بارے دوستوں اسلام دھرم کے سنسابق حضرت محمد صاحب تھے حضرت محمد صاحب کا جنم پانچ سو ستر اسوی میں مکہ میں ہوا تھا حضرت محمد صاحب کو چھ سو دس اسوی میں مکہ کے پاس ہرا نامک گفہ میں گیان کی پرابطے بھی چوبیس ستمبر چھ سو بائیس اسوی کو پیغمبر کی مکہ سے مدینہ کی یاترہ اسلامی جگت میں ہجرت کے نام سے جان جاتی ہے محمد صاحب کا بیواہ پچیس ورس کی عوستہ میں خدیجہ نامک ودوہ کے ساتھ ہوا تھا محمد صاحب کی پتری کا نام فاطمہ امام داماد کا نام علی ہے دے ودود جبریل نے محمد صاحب کی مرتب کے پرشات اسلام سنی اور شیعہ نام دو پنتھوں میں ویباجت ہو گیا سنی انہیں کہتے ہیں جو سننہ میں وشواش کرتے ہیں سننہ پیغمبر محمد صاحب کی کتھنوں ومکاریوں کا ویورن ہے شیعہ علی کے شکشہوں میں وشواش کرتے ہیں اور انہیں محمد صاحب کا اترا دھکاری مانتے ہیں علی محمد صاحب کے داماد تھے علی کی سن چھے سو اکسٹ میں ہتیا کر دی گئی علی کے پتر حسین کی ہتیا چھے سو اسی اسوی میں کربلا نام کستان پر کر دی گئی اب ہم جانیں گے عیسائی دھرم سے سمد پرکشہ اوپیوگی مسیح کے پرثم دو شش اینڈرس ایوہم پیٹر تھے عیسائ مسیح کو تیس ایسوی میں رومن گورنر پینٹیس نے سولی پر چڑھایا پارسی درم دوستہ پارسی درم کے پیغمبر جو تھرسٹ تھے جنہیں ایرانی کہتے ہیں ان کے شکشہوں کا سنکلن جیند عویستہ نامک دھارمی گرند میں ہے پارسی درم کے انویائی ایک ایشور اہر کو مانتے ہیں اس درم کے انویائیوں کو اگنی پوجک بھی کہا جاتا ہے درم مد اور اس کے سنساپک پاشوپت جو ہے لکولش پاشوپت سمپردائے کے جو سنساپک ہیں وہ لکولش ہیں پرتے بھگیا سمپردائے ہیں اس کے وصو گفت ہیں سپندستار کے سنساپک ہیں کلت اور سوم نامد دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد جہور آپ سن رہے ہیں الفا ڈیفینس کریو اکیڈمی کا پورٹکاست جی کے ویج جہور اگر آپ کو یہ پورٹکاست بہت گیانوردک لگ رہا ہے تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کا لاب لے سکے ہم پوری جی کی سیریز کو اسی طرح سے ٹاپک وائز کور کریں گے جو آپ کبھی بھی آ رہے جا رہے ہیں پرکشا کے لئے جا رہے ہیں تو آپ آوڈیو کو سن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سبی سے آگے رہ سکتے ہیں اگر آپ کلکولیٹ کیجئے گا دن کا چار سے پانچ گھنٹ آپ کا ایسا جاتا ہے جس میں آپ پر نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے ہاں آپ آوڈیو سن سکتے ہیں تو آپ ضرور اپنے اس سمیے کو جب آپ بیٹھ کر پرہائی نہیں